دس سال بعد بنگلہ دش آیا ہوں دس سال میں کیا کیا بدلا کیا ہو گیا دو ازار بائیس پہ پھر آزری ہوئی ہے کیا دیکھا کیا پایا آئیے دین دین ہے سب کو سکھاتی ڈاکہ ائرپورٹ تقریباً رات نو بجے پہنچے کاغذی کاروائی اور دیگر چیزوں سے فراغت حاصل کرتے کرتے رات گیارہ بج گئے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی الحمدللہ آبادی جس تیزی سے مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی ہے تو ہمیں دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہاں مسجد ہو مدرسہ ہو جامعہ ترمدینہ ہو ایک جگہ ابھی ہم دیکھنے آئے ہیں تین سو گز سکوائر یارٹ جگہ ہے اور پانچ ٹکا ہے آلموسٹ بنگلہ دیشی چار کروڑ ٹکا کی یہ جگہ ایک مقامی ہوتل میں وہاں پر تاجران شخصیات کا ایک اجتماع تھا ہم بہت فضول ٹائم خرچ کرتے ہیں اب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے ایسا لگتا ہے فیملی سے زیادہ ٹائم اب موبائل ہمارا لے رہا ہے مگر یہ میرا موبائل فون کہیں مجھے جہنم میں تو نہیں لے جا رہا کوشش کریں کہ عبادت میں ذکر اللہ میں درود میں اپنا وقت صرف کیا کریں اس کے بعد ایک مزار شریف پر حاضری ہوئی آج چودہ مارچ ہے اور اس وقت ہم ڈھاکہ ائرپورٹ پر ہیں اور جہاں اس کی طرف جا رہے ہیں آج سید پورٹ کا سفر ہے ماباب جس کے حیات ہے نا خدارہ ان کی قدر کریں ان کی فرما برداری کریں ان کی دعائیں لیں انہوں نے پال پوس کر آپ کو بڑا کیا ہے اب آپ کی باری ہے ان کی خدمت کرنا اب آپ کی باری ہے ان کی دعائیں لینا اگر آپ کے ماباب دنیا سے چلے گئے نا تو دیکھو مجھے اور آپ کو جو دنیا میں گھر ملا ہے نا وہ ماباب کی وجہ سے ملا ہے اب ہماری باری ہے ہم اپنے ماباب کو جنت میں گھر دلا دیں حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا سید پور کے قریب ایک علاقہ رنگ پور ہے وہاں دعوت اسلامی کے لیے مدنی مرکز کی حاجت ہے تو جو بزنس کمیونٹی کے لوگ آئے تھے انہیں وہاں مدنی مرکز بنانے کے لیے ذہن دیا شام کو مغرب کے بعد علماء اکرام سے ملاقات کا سلسلہ ہوا بڑی تعداد میں آئمہ اور علماء تشریف لائے اور رات سید پور اور اس کے اطراف کی بڑی تعداد میں آشکان رسول جمع تھے تربیتی اجتماع کا سلسلہ رہا سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوا اس دل کو اگر مدینہ بنانا ہے تو یہ دل ریاکاری سے تکبر سے حسد سے لوگوں کی برائی سے پاک کرنا ہوگا رات بارہ بجے سید پور سے ڈھاکہ کے لیے ہماری ٹرین تھی اور صبح تقریباً ساڑھے نو بجے ہم ڈھاکہ کے سٹیشن پر پہنچے علماء اللہ سنت کا اجتماع ہوا دعوت اسلامی کی خدمات علمی خدمات بالخصوص ان کے سامنے بیان کرنے کی سعادت ملی علماء اکرام نے بہت پیار دیا بہت عزت دی ایب بات یاد رکھنا جہاں اچھوں کی صحبت رحمت کا سبب ہے نا وہاں بروں کی صحبت لانت کا بھی سبب ہے کبھی ایسا ہوا ہے کسی بیلڈنگ میں آگ لگ جائیں اور فرسٹ فلور پر آگ لگے آپ کا تھرڈ فلور پر گھر ہو تو آپ کیا کہیں گے ہیں فرسٹ فلور پر ہی لگیے مجھے تھوڑی لگیے چلو بیٹھے رو ایسا کرتے ہیں یہ پوری بیلڈنگ ایسا کوئیٹ ہوتی ہے پوری بیلڈنگ خالی کرائی جاتی نئی جناب پہلے فلور پہ ہے تھرڈ فلور پہ بھی لگ جائے گی نکلو با جان بچاؤ اتنی عقل ہے ہمارے میں کہ آگ لگ رہی ہے تو بیلڈنگ خالی کر دو ادھر سب سمجھ پڑتی ہے شرابی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرابن نہیں پڑتی کیونکہ اس پر رب کی لانت پڑھ لگی تو مجھ پر بھی پڑھ جائے گی رب کا غزب اس پر ہے تو مجھ پر بھی پڑھ جائے گا اجتماع کے بعد بڑی اچھی ملاقاتیں رہیں سباش کان رسول کو کتابوں کے توفے پیش کیے گئے اور کمیلہ میں بھی یہی جدول تھا کہ دوپہر علماء کرام کے ساتھ ہمارا جدول ہوا علماء کرام سے ملاقات ہوئی یہاں بھی علماء اور آئیمہ بھی تشریف لائے تھے کمیلہ بنگلہ دیش میں یہ جگہ ماشاءاللہ فیضان مدینہ کے لیے ہمارا عیسی صاحب نے دی اللہ ان کو اس کی بہترین جزا دے اور آج ایک اور بہترین نیت انہوں نے کی ہے کہ ہماری فیضان مدینہ اور جو مین روڈ کے درمیان پلوٹ ہے اب انشاءاللہ یہ پلوٹ بھی یہ دعوت اسلامی کو دے رہے ہیں انشاءاللہ میرے مولا اس جگہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اب تک اس فیضان مدینہ کو بنانے میں سجانے میں جس دن دن لوگوں نے تعاون کیا سب کو اس کی عالی جزا آتا فرما الحمدللہ اس افتتا کے بعد کمیلہ میں مقتبت المدینہ وہاں ہماری حاضری ہوئی دار المدینہ بھی جانا ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کوئی شخص مسئیبت یا پریشانی میں ہو اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے کہ پریشانی اور مسئیبت کو درود پاک لے جاتا ہے کمیلہ میں تاجران اجتماع ہوا اور وہاں سنت و بھرے بیان کے بعد کمیلہ کے ذمہ دران کے درمیان مدری مشورہ بھی ہوا رات دیر تک یہ مدری مشورہ جاری رہا اور رات ہی الحمدللہ اس مدری مشورے کے بعد ہم چٹا گاؤنگ کے لیے روانہ ہو گئے ہم نے سوچا جب بنگلہ دیش آئے ہیں تو یہاں کے سائیکل رکشہ میں بھی سواری کرنی چاہیے آج ہم الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایک عظیم پروجیکٹ کو دیکھنے آئے ہیں ہٹ ہزاری یہ گاؤں ہے چھوٹا سا اس خوبصورت اور پرفضہ مقام کے درمیان دعوت اسلامی کا ایک شاندار مرکز ہے یقین کرے جب میں نے دیکھا تو کہتے ہیں ایمان تازہ ہو گیا میں سمجھا کہ پتہ نہیں کس گاؤں میں مجھے لے کے جا رہے ہیں ایک ایسا مرکز جہاں سیکڑوں طلبہ ہیں ہم شب برات کے اجتماع شرکت کے لیے رنگونیا یہ چٹاگون کے قریب ایک جگہ ہے ماشاءاللہ وہاں پہ عظیم و شان میدان اجتماع ہے اور ہم مجھے اجتماع کی طرف جا رہے ہیں اسلامی بھائیوں کا پیار ہے حالانکہ رات کے اس وقت دو بج رہے ہیں مگر یہ میرے لئے بھی خوشگوار حیرت ہے کہ بنگلہ دیش میں بڑے شاندار انداز شب برات منائی جاتی ہے بڑا جوش و خروش ہے انشاءاللہ دستار فضیلت بھی یہاں ہوگی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے اور اس کے بعد چٹاگون کے قریب ایک علاقے رنگونیا میں کمال کے زبردست عظیم و شان سروں کے سمندر والے اجتماع میں شرکت ہوئی یقین مانے میں خود حیران ہو گیا دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اس زندی ہے اس وقت ہم کہاں ہیں اس وقت میں جو گاری ڈرائف کر رہا ہوں ہم چٹاگون سے ڈھاکا جا رہے ہیں بنگلہ دیش میں ہے اور آج پندرہ شعبان کا دن ہے رحمت اللہ راج شب برات کا عظیم و شان اجتماع ہو واقعی ون آف دو بیوٹیفل اجتماع بہت سارے بڑا بڑا اجتماعات میں شرکت کی ہے مگر آج کا اجتماع شب برات کا امیزنگ سچی بات یہ کہ پھر بنگلہ دیش آنے کا دل ہو رہا ہے کیونکہ آج آج لاز ڈے ہے کل انشاءاللہ پاکستان روانگی ہے لیکن جو پیار ملا جو محبت بیڈیو جو یہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو بار بار آنا چاہیے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے بہت سے بچا کر رہے جاتے ہیں پڑے بہنفی لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے کبھی کبھی تو فیل ہوتا ہے کہ یہ بچارے کتنی محنت کرتے ہیں لیکن زیادہ ہفتی روزی روٹی کمہ رہے ہیں دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے اب کراچی کا سفر ہے اللہ کریم اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو مدنی کافلوں کا مسافر بنائے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو